ایک ٹرنڈ باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بنایا گیا ہے کہ چار پانچ انڈیکیٹرز ہیں ایک انڈیکیٹر آپ دیکھیں جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں دوسرا انڈیکیٹر فورن ریمیٹنس ہے تیسرا انڈیکیٹر سٹاک ایکسچینج ہے چوتھا ڈالر ہے اور پانچوں سب سے امپورٹنٹ جو لوگوں کے لیے وہ افرات ازر کی شرعہ لالچند صاحب نے کہا کہ یہ کہاں سے آیا یہ وہیں سے آیا ہے یعنی وہی ادارہ جو اڑتیس فیصد دیتا تھا جو بائیس فیصد دیتا تھا یہ اسی ادارے کے اگر یہ غلط ہیں نو پرسنٹ والے تو پھر وہ وہ بھی غلط پھر ہوں گے جو کہ جو بائیس سے نیچے آئے تو اس لیے یہ بہت بڑی مصبت ڈیولپمنٹ ہے ویسے بھی اوورال آپ دیکھ لیں کہ آج لارڈ آرڈر کی سیچویشن آئیڈیل نہیں ہے لیکن اگر پاکستان میں شہری محفوظ ہیں آج کی تاریخ میں بھی تو وہ اسی لارڈ آرڈر کی ایجنسز کی وجہ سے ہے اگر آج کی تاریخ میں بجلی چل رہی ہے مہنگی ہوئی ہے لیکن وہ سستی بھی ہوگی اور اس سستی ہونے کے انتظار میں پنجاب حکومت نے دییا تو اچھا تو یہ ہوتا کہ کیپی حکومت بھی چودہ روپے نہ صحیح بارہ روپے دے دیتی دس روپے پار یونٹ کی ریمڈی دے دیتی بجائے اس کے کہ کیڑے نکالنے کے جو اچھی چیز ہو رہی ہے تو اٹ لیسٹ یہ ریمڈی دے دیتی ہے تو بھئی آپ کے وزیر آ کے کیڑے مار کیوں نہیں رہے اگر جن لوگوں کا کام کیڑے نکالنے ان کو کیڑے نکالنے دے آپ ان کیڑوں کا کچھ صدب آپ کریں یہی تو مسئلہ ہے جہاں جہاں جاتے ہوں گے وہ میری دانس میں وہ بات کرتے ہوں گے لیکن ابھی انہوں نے تصویر کی بات کی تصویر پہ تو کتنا خرچہ ہوتا ہوگا اگر کوئی ہمارا پرستار لگا دیتا ہے کسی سکوئر میں پرستار کے لگانے کی بات نہیں کرے وہ کہہ رہے ہیں مریب نواز نے پیسے دے کر کے لگائے کسی نے لگائے تو یہ جو اپنا قرارداد پاس ہوئی ہے یہ کہاں سے ہوئی ہے یہ مفت میں ہوگی ہے ساتھ انہوں نے پیسے بھی دیئے اور ساتھ قرارداد بھی پاس کر دیئے جو لابنگ اربون ڈالر لگا کے ہوئی ہے پاکستان کے خلاف اور ہر جگہ پہ جا بجا ہو رہی ہے اس کی بھی تو بات کریں تصویر تو چلیں ایک کسی کی تصویر کسی نے وہاں پر ہمارے بھی مسلم لیگ نون کے بھی لوگ ہیں ورکرز ہیں انہوں نے کسی نے فنڈنگ کر دی ہوگی آپ نے کبھی شو ہی نہیں کیا وہ تو ہمیشہ پیٹ گائے کرتی ہے سارے اوورسیز میں سارے پیٹ گائے کے جتنے بھی فالوورز ہیں